سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ بیارے بیارے بچوں اور مدنی جانے کے ناظرین ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام سچی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے اپنے موضوع اور ٹاپک کی ابتدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں سید الانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزک کی آنکھ سے آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں اٹھائے گا سلوالالحبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدنی جنہ کے ناظرین ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ اپنا سلسلہ لے کر اپنا پروگرام لے کر حاضر ہیں اور ہر بار کی طرح الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو بہت پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں آئیے ان کا تعروف حاصل کرتے ہیں جی بھائی آپ بتائیں کیا نام ہے اور کہاں سے تشویل آئے ہیں میرے نام محمد غفران رضا اتاری ہے ماشاءاللہ محمد غفران رضا اتاری مدنی کمپیوٹر جی اور کہاں سے تشویل آئے ہیں لیاری لیاری سے تشویل لے کر آئے ہیں آگرہ تاج ماشاءاللہ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے کہاں سے تشویل آئے ہیں میرا نام محمد الیاس اتاری ہے میں گارڈن سے آیا ہوں محمد الیاس اتاری ہمارے پیر و مرشد کی ما شاءاللہ نزبت سے آپ کا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ اتا فرمائے گارڈن سے تشریف لائے ہیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملجل کر اچھا پروگرام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کا جو غفران رضا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی عام ہے اور اس ٹاپک کا جو ہم نے نام سیلیکٹ کیا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اچھا موضوع ہے نا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی شان تو سن کر الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کوئی موقع کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کو مسلمان پسند نہ کرتا وہ درود و سلام کی صورت میں ہو کلمہ الطیبہ کی صورت میں ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس نے بلند کیا اللہ تعالی نے بلند کیا کس نے بلند کیا غفران ازہ اللہ تعالی نے بلند کیا ہے جب اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتا ہے تو اب کوئی کم کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا کم نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے ذکر کو اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے یا اللہ تُو نے میرا ذکر کس طرح سے بلند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل تُو ذکرہ کا ذکری اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا اب جو بھی آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا کلمے میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں نماز میں اتحیات للہ وصلوات وطیبات اس کے بعد کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اتحیات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کلمے میں حضور کا ذکر نماز میں حضور کا ذکر ازان میں ازان میں بھی حضور کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ جہاں اپنا ذکر فرماتا ہے اپنے نبی کا بھی ذکر فرماتا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو جہاں پر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہ حضور کا بھی نام آتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری نبی کو جب ہمارے درمیان میں بھیجا تو بڑی شان اور بڑے معجزات عطا فرمائے لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے ہم پہلے بہت پیاری حدیث پاک سنا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول شیئر کیا کرتے ہیں تو آج جو حدیث پاک ہم نے سننی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری حدیث پاک صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی شان کو کس طرح سے بیان کیا کرتے تھے اس کو سننا ہے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان سماکن انہو سمی جابیر ابن سمورتا رضی اللہ تعالی قال یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شمیت مقدم رأسیہ و لحیتی وکان اذا الدحنا لم يتبین و اذا شاعث رأسہ تبین و کان کثیر شعر لحیہ فقال رجل وجہہو مثل السیف قال اللہ بل کان مثل شمس والقمر و کان مستدیرا و رأیت الخاتم عند کتفہ مثل بیدت الحمامت یشبیہو جسدہو ترجمہ سننیے اس حدیث پاک کا بہت پیارا ترجمہ ہے چنانچہ حضرت سماک سے روایت ہے آپ نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داری مبارک کے اگلے حصے کے کچھ سفید اور کچھ بال کالے تھے داری مبارک کے اگلے حصے کے کچھ بال سفید تھے اور کچھ کالے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو یہ ظاہر نہیں ہوتے تھے اور اگر بال مبارک بکھرے ہوتے تو ظاہر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کے بال گھنے یعنی زیادہ تھے تو کسی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار ہے کیا کہاں؟ تلوار کی طرح چمکدار ہے حضرت جابر بن سمورہ نے فرمایا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح چمکدار ہے سبحان اللہ یعنی تلوار کی طرح سے مت کہو بلکہ سورج اور چاند کی طرح جس میں روشنی بھی ہوتی ہے تلوار میں روشنی تو نہیں ہوتی لیکن سورج اور چاند میں کیا ہوتی ہے؟ روشنی بھی ہوتی ہے اور آم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کافی حد تک گول تھا یعنی نہ پورا گول تھا نہ لمبا بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا اور حضرت جابر بن سمورہ نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں کے پاس دیکھا کبوتری کے انڈے کی طرح تھی اور اس کا رنگ آم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے رنگ کی طرح تھا اس حدیث پاک میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو آپ کی مبارک حلیے کو بیان کیا گیا ہے یعنی حضور علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات جب کفار آتے تھے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو دیکھ کر آپ کے حسن سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا سبحان اللہ علاجت فرماتے ہیں نا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضور علیہ السلام کو حسن خوبصورتی موجزات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی تھی اتنی زیادہ دی تھی کہ لوگ لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں لیکن وہ خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی علاجت فرماتے نا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ میں اتنی تعریف آپ کی کر چکا لیکن حیران ہوں کہ میں اور آپ کی تعریف کتنی کروں پھر علاجت فرماتے ہیں کہہ دے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے یعنی اب میں کہہ کہہ کے بھی چپ ہو رہا ہوں کہ اور میں کیا کہوں لیکن آپ کی خوبیاں ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے آل حضرت ایک اور مقام پر بہت ہی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے رضا جب صاحبِ قرآن ہیں خود مددہ ہے حضور اے رضا جب صاحبِ قرآن ہیں خود مددہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کی خود تعریف کرتا ہے تو میں حضور کی تعریف کیسے بیان کر سکتا ہوں تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفیں اتنی خوبصورت تھی آپ کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا کہ جو تشبیح دی جاتی ہے آپ کی مبارک کالی ظلفوں کو اندھیری رات سے اور آپ کی مبارک چہرے کو خوبصورت چاند سے آپ نے دیکھا کہ بھی آسمان پر اندھیری رات میں چاند کیسے چمکتا ہے ایسا حضور کا مبارک چہرہ کالی ظلفوں کے درمیان میں ایسے چمکدار ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا گویا چاند حضور کے چہرے میں طلوع ہو گیا حضور جب مسکراتے تھے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی تو یہ جو دیواریں ہیں کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ واقع سنے آپ نے کون سوئی والا ہاں سوئی والا کیا تھا اس میں آپ جو ہے وہ کوئی کپڑا وغیرہ سی رہی تھی سوئی سے تو کیا ہوا تھا سوئی گم ہو گئی تھی اب اندھیرہ چراک بجھ گیا تھا اندھیرہ ہو گیا اب سوئی تلاش کر رہی لگے اندھیرے میں سوئی کیسے ملے گی اتنے میں کیا ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو کمرہ روشن ہو گیا کمرے میں روشنی ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی اتنی تھی پیارے آقا علیہ وسلم کی برکت سے وہ کمرہ روشن ہو گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو اپنی گمیوں سوئی مل گئی اتنی زیادہ روشنی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال اور اتنی شان اور اتنی موجزات عطا کیے کہ ایسے موجزات ایسی شان تو اللہ نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا ہے اب آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا نبی کریم علیہ السلام کے بعد پیارے پیارے بچوں نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں فرمایا یہ حدیث پاک تو غفران رضا میں یاد کر لینی چاہیے ٹھیک ہے الیاس آپ کو بھی یاد کر لینی ہے کیا ہے پیارے بچوں آپ بھی دو رہیں اس کا مطلب ہے میں آخری نبی ہوں کیا ترجمہ ہے اس کا میں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانے کہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر وہ یقیدہ رکھے گا تو تو نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں جو اپنے آپ کو نبی بولے اس کو کیا کہیں گے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو وہ تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جب وہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا تو جو اس کو نبی مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے حضور یہ بتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی ہے یا ان کو چالیس سال میں نبوت ملی دیکھیں غفران رضا اس حوالے سے جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے وہ تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی ہے ٹھیک ہے چالیس سال کی عمر میں تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا چالیس سال سے پہلے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن آپ تو نبی تھے کیونکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نا تو پتہ کیا ہوا آپ سجدے میں چلے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں پتہ کیا دعا کرنے لگے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر آپ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے جانور آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے درخت آ کر آپ پر درود پڑھا کرتے تھے آپ کے اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے اس طرح کے بہت سارے واقعات تو ان پتھروں کو جانوروں کو درختوں کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا ہے اللہ کے نبی ہیں تو چالیس سال میں تو آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا نا لیکن آپ تو پیدائشی نبی ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیوں و آدم بین المائی و تین فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بھی کیا تھا اس وقت بھی نبی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب خاص میں رکھا اور اس کے بعد پھر وہ ان کا آقا علیہ السلام کا ایک سلسلہ آگے جاری رہا لیکن آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے آپ نبی ہیں اور جب پھر چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا تھا لیکن آپ پیدائشی نبی ہیں ٹھیک ہے صبح اب یہ بتائیں کہ جو ہمارے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا صرف انسان کے ہی نبی ہیں یا پھر جنات کے بھی نبی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بھی نبی ہیں جنوں کے بھی نبی ہیں جانوروں کے بھی نبی ہیں ہیوانات کے بھی نبی ہیں فرشتوں کے بھی نبی ہیں پوری کائنات کے نبی ہیں سبحان اللہ یعنی پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے وہ کسی ایک کسی قبیلے کی طرف کسی ملک کی طرف کسی شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الالخلق کی کافہ فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا ہے اسی لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بیجا ہے اسی لئے ساری مخلوق آپ پر ایمان لے کر آئے تو نبی کریم علیہ السلام فرشتوں کے بھی نبی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث پاک مجھے یاد آگئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ کیا اشارت فرماتے ہیں فرمایا وزیرایا فی الارض ووزیرایا فی السما اوکمہ کال علیہ السلام فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمین میں ہیں اور دو آسمانوں میں ہیں دو وزیر جو زمین میں ہیں وہ کون ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جو آسمان میں دو فرشتیں وہ کون کون سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام یہ دو فرشتیں ہیں جو آسمانوں میں حضور کے وزیر ہیں اب دیکھیں وزیر وہاں ہوتا ہے جہاں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے نا بادشاہ کی جہاں حکومت ہو وہاں وزیر ہوتے ہیں تو حضور کی جو حکومت ہے وہ زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو زمین کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت کی بھی بادشاہت عطا فرما دی ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو چاہا فرما اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو حضور کو ظاہری بھی حسن و جمال دیا حضور کو باطنی بھی حسن و جمال دیا اور حضور کی صیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل نبی بھی بنا کر بھیجا ہے حضور ایج آپ نے ظاہر باطن کی بات کی اس سے کیا مراد ہے اصل میں دیکھیں ایک تو حضور کا حسن و جمال ہے جیسے ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندھیر کمرے میں آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی مبارک ظلفیں اور آپ کا مبارک جسم اتنا خوبصورت ہے اس کے پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی حضور کے پسینے میں سے بھی خوش بھی آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی ہمارے جسم پر تو بیٹھ جاتی ہے نا مکھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی پسینہ آتا تھا تو اس میں سے بدبو کی بجائے خوش بوایا کرتی تھی یہ تھا ظاہری حسن و جمال جو نظر آتا ہے اور ایک ہوتا ہے باطنی حسن و جمال وہ کیا ہے آپ کا حشن اخلاق آپ کا جو دل ہے وہ امت کی محبت سے سرشار اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے مخلوق کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے کسی کے لئے کوئی برائی نہیں ہے اپنی امت کا درد اپنی امت کی ہمدردی آپ کے دل میں موجود ہے یہ آپ کا باطنی حسن و جمال تو آپ کا ظاہر اور باطن دونوں کے اندر حسن و جمال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک مسلمان کو ایک امتی کو کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ کسرت سے کیونکہ یہ کلامت ہے نا انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کلام کرتا ہے اس کا ذکر بھی کسرت سے کرتا ہے انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے ذکر بھی کسرت سے کرتا ہے جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں پڑھتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قصرت کے ساتھ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی نادے پڑھیں قصرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں ازان سے پہلے درود و سلام پیش کرتے ہیں تو درود و سلام پیش کرتے رہنے چاہیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا سسنا میں جاری رکھنا چاہیے جہاں ہمیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہاں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں حضور یہ بتا ہے کہ ازان سے پہلے تلاوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ سکتے ہیں ہاں دیکھیں تلاوت کریں تو تلاوت سے پہلے بھی اگر حضور پر کوئی درود پڑھتا ہے لازمی سمجھ کرنے ہی پڑھتا بہت اچھی بات ہے یوں ہی ازان سے پہلے اگر درود و سلام پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے بھئی ہمارے دین نے جہاں منع نہیں کیا جس جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو اگر تلاوت سے پہلے کوئی درود شریف پڑھتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کا معمول ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں کوئی ناجائش بات نہیں آپ اس کو لازمی بھی نہیں سمجھتے لیکن درود پاک پڑھنے کی عادت بناتے ہیں تو اچھی بات ہے یوں ہی آپ تلاوت قرآن سے پہلے اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے گھر میں داخل ہوتے ہی درود پاک پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے سونے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے یوں ہی اگر آپ نے ازان سے پہلے درود شریف پڑھ لیا تو ہمارے دین نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ آپ درود شریف نہ پڑھیں قرآنِ قریب میں حدیثِ پاک میں کہیں پر بھی منع نہیں کیا کہ آپ ازان سے پہلے درودِ پاک نہ پڑھیں بلکہ اللہ پاک قرآنِ قریب میں کیا فرماتا ہے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اب تو اللہ تعالیٰ نے تو متلقا فرما دیا کوئی قید نہیں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے یہاں پڑھنا ہے یہاں نہیں پڑھنا ہے ایسے پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھنا ہے جب بھی موقع ملے ہاں ناپاکی کی حالت میں ہو تو نہ پڑھیں باثروم کے اندر ہو تو نہ پڑھیں جہاں پڑھنا جو نہیں بے عدبی میں آ جاتا ہے تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر درودِ پاک پڑھتے ہیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو آپ کی محبت میں اضافہ کا باعث ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص روزانہ مجھ پر پچاس بار درودِ پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اسے مسافہہ کروں گا بسو بھائی یہ مسافہہ سے کیا مراد ہے مسافہہ کا مطلب ہاتھ ملانا کیا ہوتا ہے ہاتھ ملانا مسافہہ کرنا آپ ہاتھ ملائیں یہ مسافہہ کرنا ہے ٹھیک ہے غفران نظر اس کو کہتے ہیں مسافہہ کرنا اور ایک ہوتا ہے معانکہ کرنا گلے ملنا اس کو کہتے ہیں معانکہ اور مسافہہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا ٹھیک ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے مسافہہ کروں گا انیت کر لیں روزانہ کم از کم کم از کم کتنی بار درودِ پاک پڑھنا ہے پچاس بار درودِ پاک تو ضرور پڑھنا ہے پچاس بار سے زیادہ نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے نا تو کم سے کم کتنی بار پڑھیں گے اور اگر ایک ہزار بار پڑھیں گے نا تو پتہ کیا فضیلت ملے گی اگر ایک ہزار بار درودِ پاک پڑھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر روزانہ ایک ہزار بار درودِ پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے شہان اللہ جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا جب تک وہ دنیا میں دیکھ نہیں لے گا اپنا مقام تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا کتنی بار درودِ پاک پڑھنے کی فضیلت ہے یہ ایک ہزار بار درودِ پاک پڑھنے کی جتنا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے موقع ملے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں آپ کے موجزات کو بیان کریں آپ کے واقعات کو بیان کریں آپ کی شان کو بیان کریں گے اس سے حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینے کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم نے سنی آپ کی شان بیان کرنا آپ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ آپ کے عاشق اور محبت رکھنے والوں کی علامت ہوا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسانا بھی ہے بڑھانا بھی ہے اور آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے آپ کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگرہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نشیف فرمائے ہمارے ساتھ دو پیارے پیارے بچے تھے جزاک اللہ خیرہ محمد غفران رضا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے علیاء صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ بیٹا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں نشیف فرمائے آمین بجاہِ النبی نمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدلی چینل آگیا بچوں کا مدلی چینل آگیا